اوام پر ایک بار پھر بشلی گرانے کی تیاری بشلی ایک روپے ستر پیسے فری یونٹ مہنگی ہونے کا امکان قیمت میں اضافہ ساماہی ایڈجسمنٹ کی تحت مانگا گیا نیپرا درخواست پر آج سامات کرے گا ساریفین پر بائیس ارب چھپن کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑھنے کا خدشہ عوام کو ملے گا ریلیف یا جاری رہے گی تکلیف پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج مت پکے پیٹرول کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر کمی کا امکان ڈیزل کی قیمت آٹھ روپے لیٹر کم ہو سکتی ہے لائی ڈیزل کی قیمت میں سولہ روپے پچاس پیسے کی بڑی کمی متوقع اوگرہ نے قیمتوں سے مطالق سمبلی وزارت فرطورین کو بھیچوا دی پاکستانی برامداد کی شرعہ کم ہونے پر آئی ایم ایف کو تشفیش 2013 میں برامداد جی ڈی پی کے 13 فیصد سے زائد تھی جو کم ہو کر 10 فیصد پر آ چکی ہیں بھارت پنگلہ دیش اور سی لنگا برامداد کے معاملے میں پاکستان سے آگے ہے باغوں کے شہر کی فضاء سانس لینے کے لیے انتہائی خطرناک قرار فضائی علودگی نے شہریوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیا آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں پیسرے نمبر پر موجود ہے شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 174 تک پہنچ گیا سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن مختلف علاقوں سے سیف سٹی آتھارٹی نے 37 دھوان چھوڑتی گاڑیاں پکڑوا دیں کیمروں میں دھوان چھوڑتی گاڑی نظر آنے پر فیلڈ فورس کو آگاہ کیا گیا تھا موسم سرد ہو گیا ڈینگی پھر بھی باس نہ آیا چوابلز کھنٹے میں ڈینگی نے انہتر افراد کو کٹ لیا مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے چھے کیس زیر علاج رہے ہیں شہر میں 34 مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا ڈینگی کے علاج کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہ اٹھائے جا سکے پنزاب کے افضلان کی نہلی یادم دلجسپی ٹیجنگ ہاسپیٹلز میں مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم نافذ نہ ہو سکا منصوبوں کی لاغت میں سو ارب روپے سے زائد کا اصافہ چالیس کروڑ کا منصوبہ ایک ارب انتر کروڑ چوران میں لاکھ کا ہو گیا صوبہ حکومت نے منظوری دیتی محکمہ لائف سٹوک میں موبائل ویٹرنری لیبورٹری کا افتتاح کر دیا گیا سیکیٹری لائف سٹوک محمد مسود انور نے افتتاح کیا کہا کہ لیبورٹری ڈیویجن کی ستاہ پر مویشی پال حضرات کو خدمات مہیا کرے پنزاب میں نو موڈل زرائی سینٹرز کے قیام کا فیصلہ وزیرعالہ مواصل نقفی کی زیرصدارت اچلاس کہا موڈل زرائی سینٹرز میں کاشتکاروں کو ڈیویجن کی سطح پر تمام سہولتیں ایک چھت تلے میسر ہوں گی کسانوں کو بیچ، خات، زرائی اتبیات اور مشینری پراہن کریں گے ٹیل بینین سونامی پروجیکٹ کے فنڈز جاری کرنے کی منظوری ایک ارب اکیس کروڑ بانوے لاکھ کے فنڈز استعمال نہ ہو سکے پنجاب حکومت نے فنڈز دوبارہ استعمال کرنے کی اجواست دی دی ایڈملیسٹریٹر ایم سی ایل راف حیدر کا شہر کو کوپسورت بنانے کا مشین ریگولیشن ونگ نے مختلف علاقوں میں ایک سو تیہتر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ایک سو نو کو نوٹیس اور شرمانے سرویسز ونگ نے تین سو دس سٹریٹ سلائس پہال کر دی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زرے صدارت ایڈگے اور ٹیپا کا اجلاس ہوا اداروں کے مختلف ونگز میں جاری ریفارمز پر بریفنگ دی گئی ریکارڈ کی شفٹنگ سمیت آئی ٹی بیسٹ ریفارمز پر پیشرفت بارے آگاہ کیا گیا ٹیپا کو جرمانوں اور فیس کی وصولی کا میکانیزم بہتر کرنے کی ہدایت کر دی سردی بھڑتے ہی شہر میں گیس کا غیر قانونی استعمال بھڑ گیا پنزاب کے مختلف شہروں میں گیس کی غیر قانونی استعمال کے خلاف کارمائیاں اٹھانہ کنیکشنز کاٹ دیے گئے ستائیس لاکھ روپے سے زائد جرمانے آئید ڈیفنس میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی ہلاکت کا کیس خاندان کے سربراہ ریفاقت علی کا کہنا ہے کہ ملزم کے گھر والے تازیت کے لیے بھی نہیں آئے آلہ حکام اس معاملے میں انصاف مہیا کرے شہر میں یہ زگا زگا ناکے پھر بھی ڈاکے ہی ڈاکے زرائم کی بھڑتی شرح نے پولیس کو چکرا کر رکھ دیا چوبیس گھنٹے میں چار سو چالیس پارتاتیں مختلف علاقوں میں تینتیس گھروں کا صفایہ شہری جمع پونجی اور قیمتی اشیاء سے ہاتھ دو بھیٹے پولیس کے اربو روپے کے فانس جدید اسلحہ اور قیمتی گاڑیاں شہریوں کو لکنے سے نہ بچا سکی ڈاکوں نے دس ماہ میں شہریوں کو کروڑ روپے اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا ڈکیتی قاتل سمیت دو لاکھ چھہتر ہزار سے زائد مقدمات درچ ہوئے پڑتے قرائم نے پولیس افسران کو بخلاہ کر دیا باٹاپور بولیس نے تین لکنی یاشر موٹر سائیکلز اور گین گرفتار کر لیا ملزیمان سے چار موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت موٹر سائیکلیں پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھیں سی سی پیو بلال صدق کمیانا کی ذریعہ صدارت اہم اجلاس اقبال ٹاؤن اور صدر ڈوین کی کارکرتکی کا جائزہ لیا گیا ناکیس کارکرتکی پر متعدد پولیس افسران کو وارننگ دی گئی کارکرتکی بہتر بڑھانے کی ہدایت آئی جی کی ذریعہ صدارت تارکین وطن سے مطالق اجلاس خیر قانونی موقع افراد کی انخلاق بیش ٹاپت کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ تارکین وطن کا پر امن انہلا ہر صورت یقینی بنائیں ناکرہ میں تارکین وطن کے خیر ریجسٹرڈ بچے بھی غیر قانونی موقعی مطالب میں شمار ہوں گے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی سی پی آفیس میں کھلک چہری شہریوں کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے متعلقہ افسران سے ریپورٹ بھی طلب کی ڈی پیوز کو اپنی نگرانی میں شہریوں کو ارلیف پراہم کرنے کی حدایت کر دی لاہور پولیس کو سردی سے بچانے کے مشن افسران اور اہلکاران کو سرکاری جرسی اور جیکٹ پہنانے کی اجازت ایس ایس پی ایڈمن نے مراسلہ بھیچوا دیا اہلکار شام کے وقت پیٹوالنگ کے دھران جرسی اور جیکٹ پہن سکیں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی استدادکار بڑھانے کا فیصلہ پنچاب کے دس ازلا میں چالیس نئی ایمبولینسز پراہم کی جائیں گی صبح حکومت کا ایمرجنسی سرویسز دفاتر میں سولر پینلز بھی نفس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سہولیات میں اضافہ کے لیے اب دو منجلہ دفاتر تعمیر ہوں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اشتراک سے فرسٹ ایڈ پروگرم کا آگاز ڈبل فن ہیڈکوارٹرز والٹن میں ساتھ روزہ وارک شاپ کے نکاوت کیا گیا ڈبل فن سکوٹ ماسٹر ٹرینرز کو منیادی فرسٹ ایڈ کی تربیہ دی جائے گی نون لیگ میں سیاسی شخصیات کی شمولیت کا سلسلہ جاری صدر نون لیگ شہباز شریف سے منڈی بھولدین کے سیاستدانوں کی ملاقات بھی ہے خالد رانچہ ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل میاں نواز شریف کی قیادت میں مکمل اعتماد کا اظہار چوہدری پرویز الہی کے خلاف پنزاب اسمبلی بھردی کے سینٹی کرپشن عدالت کی زمانت واپس لینے کے فیصلے کے خلاف درخواست ہائی کوپنی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مشترد کر دی پیکیائی کارکن سنم جاوید کی پانچویں مقدمے میں گرفتاری کا کیس عدالت نے سنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ میں تین دن کی توسی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج عبر گل خان نے کیس پر سامات کی گاہور ہائی کوٹ کے اسسسٹنٹ ریجسٹرار محمد انور اہ اہدے سے ریٹائر ہو گئے محمد انور کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ریٹائرمنٹ پر ساتھی اہلکاروں اور افسران نے محمد انور کو الویتا کیا محمد انور کو گلدستے پیش کیے گئے پاکستان کی اکتیس فیصد عبادی شگر کی بیماری میں مبتلا موزی مرز سے بچاؤ کے عالم دن پر اگاہی پروگرامز ماہرین نے ورزش اور متوازن غزا کو مرز سے چھٹکارہ پانے کے لیے لازمی قرار دے دیا شگر سے بچاؤ کے لیے اگاہی موہم تیز کرنا ہوگی گوانت پنجاب کا سمینارسک حتاب کہا شگر سے آنکھوں اور گردوں کی بیماریاں چنم لیتی ہیں شگر کو آج کے دور کی ام الامراس کہا جائے تو بھیجانا ہوگا ہمیں طرز زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آج یہ اویرنیس کے کتنے یہاں پہ لوگوں کے لیے آج کھلا ہے گورنر آوس اور آ رہے ہیں اور اپنے سکریننگ کر رہے ہیں لیکن یہ جتنے بھی اویرنیس کے پیغامات لگے ہوئے ہیں میرے پیچھے بھی یہ لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ نابینہ پن کی سب سے بڑی وجہ ڈیابیٹک ہونا ہے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاؤں کے اندر اگر سب سے زیادہ پاؤں کی تکلیفیں ہیں لوگوں کی انگلیاں کار دی جاتی ہیں پاؤں کار دی جاتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے زیابیتس اور شگر کا کنٹرول لاؤں زیابیتس کے عالمی دن پر شالامار ہسپتال میں سیمینار کا انعقاد ہوا پرنسپل شالامار میڈیکل کالیج پروفیسر زاہد بشیر چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر آبید برٹ آئیشہ نمان اور شعبہ شگر کی انچارج ڈاکٹر حفیظہ کی شرکت کی گئی اور پاکستانی کرکیٹرز کی اشویریا رائے سے متعلق تفسر تنقید کی زد میں بھارتی ادھاکارہ کا نام ایکسپر ٹاپ ٹرینٹ بن گیا پیٹرول اور ڈیزل کا قرمتے بھی توجہوں کا مرکز ادھاکارہ حانیہ آمیر کے مسلسل دوسرے روز ایکسپر چرچے